جن کے پاس روزہ شریف کی کچھا بھی ہے ان سے آپ کی ملقات کراتے ہیں آج رمضان کے روزے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو رمضان کے روزے رکھے تھے مسجد نبوی میں تاریخ کا کس قسم کا محول بنا ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ سب آئے اس ویڈیو میں دیکھ سکیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ لڑکا جو ہے ان کو ابھی راستے سہی لے کے جا رکھے ہمارے سفرے پر آگے آپ نے افتاری کرنی ہے دعا کی قبولیت ہے جس کے بہت سے موازے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم زباہ ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی و سلیم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب کو پہلے پہلے روزہ بہت بہت مبارک ہو مدینہ منورہ سے ماشاءاللہ بہت بہترین موسم ہے اور آج جیسے کہ ہماری عادت ہے رمضان صلی اللہ کے پہلا روزہ کم از کم ضرور مسجد نبی میں افتار کرنا ہوتا ہے تو آج انشاءاللہ آپ سب کو رمضان مبارک کے حوالے سے بہت سے انفرمیشن ملنے والی ہے تاریخی حوالے سے کب روزیں فرض ہوئے کیسے ہوئے وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ آگے جا کے اس ویڈیو میں اس کے علاوہ مسجد نبی میں کیا محور ہے اس وقت روزوں کا افتاری کا کس قسم کا محور بنا ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ سب آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے تو آئیے میرے ساتھ مسجد نبی میں پہنچ کے پھر آپ سب سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس سال باہر بھی مطلب ہر سال کی طرح سفرے لگیں گے لیکن منیوں میں کیا کیا چیز ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کیونکہ آج ابھی تک سفرے لگے رہے ہیں ٹائم جلتی ہے انشاءاللہ کسی اور دن باہر کبھی ہم کور کریں گے لیکن جو بات میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں یہ آپ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ زوار اکرام جنت البقی ابھی بھی کھلا ہوا ہے اور زیارت کے لئے ماشاءاللہ ابھی بھی جا رہے ہیں اس وقت تقریبا پانچ اثر کے جو ہے پانچ کے آس پاس کا ٹائم ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں بچے وغیرہ ماشاءاللہ گھر سے سمان لا کے آ رہے ہیں افطاری کے لئے نیچے اگر گاڑی پارک کی ہوگی یہاں پہ واشروم کے نیچے تو یہاں سے پھر سمان جوہلے کے جا رہے ہیں اندر ان راستوں پہ آ کر بچ جائے پھول کلیا جن پر زمانے بھر کے گزرے وہ تاجور ہیں لب پر پھلات ان کی جو سید البشر ہے ماہیں تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے کیا شان مصطفیٰ ہے روزہ ہے جن کا جنت الحمدللہ سلام پڑھ لیا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا بہت ہی سہولت سے میری دعا اللہ عزو جلل آپ سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائیں رمضان کے روزے جو ہیں یہ دوسری حجرت میں مطلب فرض ہوئے تھے مطلب جب آپ سب سے حجرت کے سفر کیا تھا مکہ سے مدینہ کے لئے تو اس کے بعد جو ہے دوسرے سال میں شعبان شعبان میں رمضان کے تیس روزے جو ہے یا جو چاند کے حساب 29 اوہ یا تیس ہوں فرض ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو رمضان کے روزے رکھے تھے اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں گیارویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا ربیع الاول میں رمضان سے پہلے مدینہ منوران اور ان میں اعتقاف بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اعتقاف کے حوالے سے نسخ اپلیکیشن پہ آج ہس ڈے سے جو ہے اینی ٹائم جو بوکنگ ہے وہ اوپن ہو جائے گی جب تک جو ان کی محدود تعداد ہے وہ پوری نہیں ہوتی بوکنگ جو ہے اوپن رہے گی اگر آپ کو ویزہ لگا ہوا ہے یا آپ یہاں پہ مقیم ہیں اور آپ اعتقاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو نسخ اپلیکیشن کے ثروع اعتقاف کے لیے بوکنگ کرنی پڑے گی مسجد نبوی یا مسجد الحرام ان دونوں میں سے کوئی ایک جو آپ کچھوائے چاہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ لڑکا جو ہے ان کو ابھی غاستے سے ہی لے کے جا رہا ہے کہ ہمارے سفرے پہ آکے آپ نے افتاری کرنی ہے باقی جو آپ کو یہاں پہ یہ بچہ بھی نظر آ رہا ہے اس طرح آپ کو بہت سے نظر آئیں گے یہاں پہ بھی بندے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس کو جو ہے افتاری پہ لے کے جانا ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن جیسے ہی آپ داخل ہوئے ہیں دیکھیں ہر صف میں جو ہے ماشاءاللہ سفرے لگے ہوئے ہیں آلریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہے کھانا اس کے اوپر نہیں رکھا گیا تو امید ہے کہ تھوڑی دیر میں کھانا بھی رکھا جائے گا آپ کو اکثریت جو ہے یہاں پہ عبادت اور ذکر اور اسکار اور قرآن شریف کی تلاوت میں آپ ان کو مصروف پائیں گے اچھا کووٹ سے پہلے تک جو ہے تقریبا پندرہ سولہ سال جو ہے ہمارا سفرہ یہاں پہ لگا کرتا تھا اب تو آپ کو بتایا کہ یہاں پہ منع کر دیا ہے راستوں میں بلکل لگانا پہلے ہمارا سفرہ جو ہے یہاں پہ لگا کرتا تھا 37 نمبر گیٹ کے ساتھ اندر ہی یہاں پہ ہم سفرہ لگایا کرتے تھے میں اور مترابقے ہمارے کزن بیسکل انکل کا تھا اور ہم سب کزن مل کے جو ہے ساتھ میں یہاں پہ کام کرتے تھے سفرہ کے اوپر اچھا یہاں پہ جو جن کے پاس روزہ شریف کی کچھا بھی ہے نا ان سے آپ کی ملقات کراتے ہیں آج بسم اللہ جنوں بشر فرشتے سب کی ہے ایک چاہت قربان جائے ان پر جو سب کے راہ بر ہیں یہ جو شیخ صاحب ہیں ان کے پاس پچاس سال سے جو ہے روزہ شریف کی نگرانی جو ہے ان کی جو چابی ہے مطلب دروازہ جہاں سے آپ قبر کے اندر تک تو نہیں پہنچ سکتے جو اس سے آگے کے جو حصہ ہے جو کہ ہر عام کے لیے نہیں کھولا جاتا ان کے پاس ان کی چابی ہے پچاس سال سے ماشاءاللہ تبارک الرحمن اور ان کے ساتھ جو کچھ ساتھی موجود ہیں انہوں نے بائی چانس مجھے دیکھ لیا سبحان اللہ اور آج ہمارا نصیب جو ہے یہ ہاں پہ لکھا تھا کہ ان کے ساتھ ہی بالکل ان کے سامنے بیٹھ کے اور ان کے ساتھ ایک ہی سپرے میں بیٹھ کے جو ہے افطاری کرنے ہیں لب پر پھیلات ان کی جو سیری دل بشر ہے ماں ہے تمام ہے وہ ہماری بھی خدمت ہو رہی ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب جو ہے ہمیں زبردست قسم کا دہی کے ساتھ دگا وغیرہ جو ہے مکس کر کے دے رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے اس طرح کے کپ کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ شزاک اللہ یہ جو ہے بی ای پی سروس بن گئی ہے آج جو ہے سفرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو چیزیں ہیں ایک تو ہے زبادی دھئی ہے ساتھ میں جو ہے زمزم کا ایک پانی ہے پیک کے اندر اور سکری خجور کے جو ہے تقریباً چار سے پانچ دانے ہیں چھ دانے ہیں اور ساتھ میں ایک اور جو ہے منرل وارٹر بھی اس کے اندر موجود ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن اور اضافی جو ہے یہاں پہ آپ کو مدینہ کی تازہ خجور بھی ماشاءاللہ تبارک الرحمن آج افتاری میں یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ یہ جو مدینہ کی شوریک ہے اس کو شوریک حجر ہی بولتے ہیں اور یہ مدینہ کے سفرے میں بہت زیادہ لازم ہے اور یہ لازم آپ کو اس سفروں میں ملے گی مدینہ منورہ کے یہ چیز اس کے علاوہ جو ہے اس پیکٹ کے اندر جو ہے روٹی نہیں ہے تو بریٹ جو ہے وہ علیہ دا سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ بریٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں علیہ دا سے آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن اور ساتھ میں یہ ایک وی آئی پی دہی اور دگا جو ہے ماشاءاللہ ریڈی ہے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن آئے درود بھیجے ہم باوزو نبی پر کر دے فیدہ ہم اپنی ہر آرزو نبی پر کچھ اے سے پھر لٹائے جہاں آبرو نبی پر دعا کی قبولیت ہے اس کے بہت سے موازہ ہیں مطلب زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر دعا کی قبولیت لازمی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے اب صورت میں بہت جگہ میں بشارت دی ہے ان میں سے جو ہے جو جس کے بارے میں تاکیدی طور پر بشارت آئی ہے وہ ہے کہ روزے کی افتاری کے وقت تو روزے کی افتاری کے وقت جو ہے آپ نے کہلیں ضرور دعا مانگنی ہے اور اس وقت جو ہے تقریبا ماشاءاللہ یہاں پر عوام جو ہے جو زبار اکرام آئے ہوئے ہیں عبادت میں ضرور اذکار میں دعا میں مصروف ہیں تو وہ میری دعا ہے اللہ عز وجل سے اس صورت گھڑی میں اس بہبرکت جگہ سے اس بہبرکت ٹائم کے وقت کہ اللہ پاک جو ہے آپ سب کو حرمیان شریفی کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائی ہے کر دے فیداغم اپنی ہر آرزو نبی پر اجتماعی دعا منگوائی ہے اپنے لئے بھی دعا کر رہے ہیں تو پھر ساتھ میں لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے ماشاءاللہ سب کچھے سے پھر لٹائے جہاں آبرو نبی پر کہہ دے زمانہ کے ہم علفت میں موتبر ہیں موسیقا موسیقی 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 ماشاءاللہ بہت ہی پور ایمان فروز مناظر تھے لیکن آپ کو بتا ہے آپ سب کچھ کیچ نہیں کر سکتے بہرحال رمضان کی جو رونک مدینہ میں محسوس ہوتی ہے واقعی وہ محسوس ہوئی ہے الحمدللہ اللہ پاک سے میرے دعا ہے کہ آپ سب کا بھی روزہ عبادات اطاعت قبول فرمائے اپنے بچوں کا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی